دس ویڈیو اس فور یشفا سو ٹوڈے ویار میکنگ دس میکسیکن چکن فجیتا ریپ ترس می ایٹس سو فلیور فول اور اگر آپ لوگی یہ سوس اچھی بن لینا تو سمجھ لو آپ اس کا ڈھابا بھی لگا سکتے ہو ریسیپی ڈسکرپشن میں مینشن ہے پر پھر بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ اردو میں بتایا کریں تو ان کے لیے ہیر آر دس ریسیپی سب سے پہلے آپ کو ایک کپ میونیز لینی ہے میں نے یہ کوانٹیٹی ٹین ریپس کے حساب سے لی تھی آپ چاہے تو کوانٹیٹیز کے اپنے حساب سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم نے ڈالیا سوکڈ ریڈ چیلیز پھر ہم نے اس میں گارلک کلافز ایٹ کیا ہے سویا سوس وینیگر ہنی روشٹڈ ساسیمی سیٹس سالٹ اور بلیک پیپر اسے اچھی طرح سے بیٹ کر کے پیسٹ کی فوم میں ہمیں سے لے جانے ہیں and your sauce is done اس پولے ریپ میں سارا کمال اس سوس کا ہے اس لئے سب سے زیادہ آپ کو اسی پر دھیان دینا ہے اس کے بعد آجاتے ہیں ہم نے چکن کی سوس ہنی اور آئیل اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور مینیٹ کر لینا ہے فور ترٹی تو فورٹی فائی منٹس اس کے بعد اسے پین فرائی کریں گے جب چکن اچھی طرح سے کھو جائے تو آپ نے اس میں کیچپ ڈال کے اس کو چیسر مکس کر لینا تاکہ آپ کا چکن تھوڑا سا جوسی بنے you can also add this chicken in your shawarma's because it tastes so flavorful میرے کہنے پہ آپ لوگ کو ایک دفعہ تو یہ رسپی لازمی ٹرائے کرنی چاہیے اور یقین مانے اگر ایک دفعہ آپ نے یہ رسپی ٹرائے کر لی you would definitely love it wedges optional ہے اس میں آپ اپنی مرضی کی wedges add کر سکتے ہیں میں نے add کیا ہے capsicum cabbage اور carrot اس کو تھوڑی دیر کے لیے میں نے بس آئل میں saute کیا ہے and that's it آپ چاہے تو اس میں کیوکمبر بھی add کر سکتے ہیں salad wrap کا مین پورشن ہے اس کو کبھی بھی miss نہیں کرنا ہے نہیں تو وہ taste اور flavor کبھی بھی نہیں آئے گا اور ساتھ ہی آپ نے اس میں fries بھی fry کر لینی ہے اس کے بعد جب ہم آ جاتے ہیں tortilla wrap کی marination پہ you can also make it with ready made tortilla wraps but ہم سب کچھ گھر میں ہی بنائیں گے سب سے پہلے ہم نے bowl میں لیا ہے plain floor اس کے اندر ہم نے oil add کیا salt add کیا اس کو چھتا سے mix کرنا ہے اپنے ہاتھ میں press کرنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے oil اور salt اس میں mix ہو جائے اس کے بعد آپ نے آہستہ آہستہ اس میں پانی شامل کرنا ہے اور ایک نائسا soft do-tie-ar کر لینا ہے دو تھیار کر لینے کے بعد اسے تھوڑی در کے لئے rest دینا ہے اور آج کل میرا گلہ بہت زیادہ خلاب ہے تو میری یہ واس کو تھوڑا سا ignore کریں اور آپ کے tortilla wrap کا ڈو بن کے تیار ہے اب جو ہمارے آٹے کا ڈو ہوتا ہے اس کو ہم جتنا زیادہ گون دیں گے وہ اتنا زیادہ اچھا بنے گا اور جو میدہ ہے اس کو ہم جتنا زیادہ ماریں گے نا بس آپ نے اس کو پھیک پھیک کے stretchی کرنا ہے تو آپ کا جو ڈو ہے وہ ایک دم نائسا soft بن کے تیار ہوگا بولنے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے پرسیجر یہی ہے اس کے بعد آپ نے اس سے بلکل روٹی کی طرح بیل لینا اب اس میں میں آپ کو کیا ہی ٹکنیک بتاؤں جن کو روٹی افتان بنانی آتی ہے بس ان کا صحیح بن جائے گا جن کو نہیں آتی وہ بھی الہرٹیرہ بنائیں لیں گے ویڈیو زیادہ لمبی ہو گئے اس لئے اور زیادہ باتیں میرے دماغ میں کوئی آنی رہی اتنے بادام میری ماما مجھے نہیں کھلاتی ایک منٹ کی ویڈیو اور مجھے آپ لوگ کے ساتھ بہت ساری باتیں کرنے ہی آتی ہے پر وہ ایک منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے اور آج ویڈیو لمبی ہے تو میں دماغ میں کچھ آئے نہیں رہا کہ میں کیا بولوں ویسے کل کی میری بات کا بہت زیادہ اثر ہوا لوگوں کو میرے کچھ فولوورز آئے ہیں کچھ بہت زیادہ نہیں آئے ملکب بلکل اتتو سے آئے ہیں اس کے بعد ہم اپنے ریپ کو اسیمبل کریں گے ریپ کے لئے میں سب سے پہلے ٹوٹیلا ریپ لیا ہے اس کے اوپر سوس لگائی ہے چکن ایڈ کیا ہے ساتھ میں اپنا سالات اور لاسٹ میں اپنے ایڈ کریں گے فرائز دوبارہ سے سوس ڈال کے اپنے ریپ کو بند کر لیں گے آپ چاہے تو اسے گرل بھی کر سکتے ہیں میں نے بس اسے تھوڑی دیر کے لیے تبعے میں سیکھ لیا تھا بس میرے گھر والوں کو جب میری کوئی رسپی پسند آتی ہے تو وہ بھی بار بار ہی بنواتے ہیں اسی لئے اتنا بھی اچھا انمت بنائیے گا کہ ہر بار آپ کو ہی بنانا پر جائے اسی کے ساتھ اللہ حافظ